موسیقی پریشانی اور بے چینی جس کو کہتا ہے کمزوری بہت زیادہ کمزوری اور اس ٹائپ کی فیلنگ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے کیونکہ جب کمزوری بہت زیادہ فیل ہوگی تو ساری باتیں قوت مدافیت بھی کم ہوتی ہے سستی قائلی ہوتی ہے کہیں جانے کو دل نہیں کرتا دل چاہتا ہم لیٹے رہیں اگر کوئی کام بھی بولیں تو کہتا ہے کون جائے یار اب بھی اتنا کرنا پڑے گا اور یہ عام طور پہ بھی ہو رہی ہے نوجوان لوگوں کے ساتھ بھی ہو رہی ہے اور عمر رسیدہ لوگوں کے ساتھ بھی ہو رہی ہے اور ان کے ساتھ زیادہ ہو رہی ہے جو ڈیابیٹک پیشنٹ ہیں شگر کے مریض ہوتے ہیں وہ بھی سستی قائلی کا شکار ہوتے ہیں کچھ بھی اچھا نہیں لگتا موں کا خوشک ہو جانا ہاتھ پوں کا سنونا ہاتھ پوں کا جلنا اور عام جسمانی کمزوری فیل کرنا اور بھوک بھی صحیح نہیں لگنا یہ ہر انسان کے آج کل پرابلم بنی ہوئی ہے بعض لوگوں کو گیسز بہت زیادہ فیل ہوتی ہے میدے میں تضابیت فیل ہوتی ہے اس کی وجہ سے بھی کچھ کھانے پینے کو دل نل کرتا اور یہاں پٹھوں میں کچھاؤ یہاں کچھاؤ کہتے ہیں بوڈی ہماری ویک ہو گئی ہے آج ہم اس کو کیور کرنے کا بتائیں گے آپ کو ایک چھوٹا سا نقصہ بنا کر دکھا رہے ہیں آپ اسے استعمال کریں اور واپس اٹھ کھڑے ہوں گے اور چلنے پھرنے کو دل کرے گا سستی کہائلی دور ہوگی عام جسم میں کندوں میں پٹھوں میں درد ہوتا ہو اسے بھی ٹھیک کرے گی کمر درد کو بھی ختم کرے گی اور جیسے سست رہنے لگیں ہاتھ پاؤں سننے لگیں اس کو بھی ٹھیک کرے گی تو اس کی مختصر سے چار چیزیں ہیں اس میں ہم ڈال رہے ہیں بدھاری کند یہ بدھاری کند ہے یہ اس کا پاورڈر ہے اس کا وزن ہم نے لیا ہے پچاس گرام اچھا آپ کو کیمرے میں یہ چیزیں دکھائی جاتی ہیں تو پلیز اس کو بہت غور سے دیکھ لیں یا اس کی ویڈیو بنا کے رکھ لیں تاکہ آپ پنساری کی دکان پر جائیں تاکہ آپ کو غلط چیز نہ دے اور پاورڈر بنایا ہے جو ہوتا ہے وہ لینے سے تھوڑا سا پریس کریں کوش کریں کہ ثابت چیزیں لے کر اپنے سامنے ہی اس کا پاورڈر بنوالیں گلزار بھائی ہم نے پہلی چیز ڈالی ہے بدھاری کند اس کا وزن ہم نے لیا پچاس گرام یہ اس کا پاورڈر ہے اور دوسری چیز ہے یہ ستاور یہ ہے ستاور یہ ہم نے لیا پچاس گرام یہ ہے مغز بنوالا یہ اس کا پاورڈر ہے یہ بھی ہم نے لیا پچاس گرام یہ ہے کالی مسلی یہ اس کا پاورڈر ہے اس کا وزن بھی ہم نے لیا پچاس گرام چار چیزیں ہیں ٹوٹل کالی مسلی مغز بنولا ستاور اور بہدھاری کن یہ پچاس پچاس گرام لے کے مکس کر کے ایسے پاورٹر بنا لیں اور اس کی آدھی چاہ والی چمچ چھوٹی دن میں دو مرتبہ صبح ناشتے کے بعد رات کھانے کے بعد یہ شگر کا مریض بھی لے سکتا تمام لوگ لے سکتے ہیں اس کا مزاج جو ہے وہ موتہ دل ہے نہ گرم ہے نہ تھنڈی ہے یہ آدھی چاہ والی چمچ صبح آدھی چمچ شام دن میں دو بار لیں اور انشاءاللہ پٹھے پٹھوں کو طاقت دے گی آسحاب کو قوت دے گی سستی کاہلی کو دور کرے گی اور آپ کو ایکٹیف کر دے گی ہر کام میں دل لگے گا جانے گمنے پھرنے کو دل کرے گا جیسے دل چاہتا نا لیٹ آ رہا ہوں کئی نہ جاؤں انشاءاللہ تلہ ایکٹیف ہو جائیں گے خواتین اور جنٹس دونوں استعمال کر سکتے ہیں مرد اور عورتیں دونوں استعمال کر سکتے ہیں اندرہ سال سے لے کے سترہ سال تک کے لوگ اسے استعمال کر سکتے ہیں جن لوگوں کو بھی ویکنس محسوس ہوتی ہو کیونکہ بدھاری کند کے اندر فل پروٹین موجود ہوتی ہے جو آپ کے ویٹ کو منٹین کرے گی ستاور کے اندر ویٹمن کے موجود ہوتا ہے جو پٹھوں کے لیے ہڈیوں کے لیے بہت بہتر ہوتا ہے اور مغز بنولا اس کے اندر ویٹمن اے پایا جاتا ہے جو کہ دماغ کے لیے بھی بہت بہتر ہے چیز آپ کو مل رہی ہے سرسلے کے پاؤں تک کی طاقت کے لیے ویٹمنز اور منرلز چاہیے ہوتے ہیں باڈی کو وہ ساری چیزیں ایک جگہ پر ایک جگہ پر ہو جاتی ہیں اور اس سے یہ ہے کہ نا عام جیسے خواتین میں عام نسوانی پرابلم کی وجہ سے کمر میں درد رہتا ہے یہ اس کے لیے بھی بہت بہتر رہی ہے بالکل زیبارہ بال لوگ گھر جاتے ہیں کمر پر لگتی ہے یہ اس کے لیے بھی بہت بہتر ہے بال لوگوں کے گھٹنوں میں درد ہوتا ہے پرانی چوٹیں وغیرہ ہوتی ہیں جیسے کہ کئی سال پہلے چوٹ لگ گئی وہ پھر اچانک جو ہے نا وہ درد جو ہونا شروع ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے پھر ہونا شروع ہو جاتا ہے لیکن چلتا رہتا ہے وہ سلسلہ دیکھیں یہ جیسی موسم تبدیل ہوتا ہے ہاں موسم جب تبدیل ہوتا ہے اس میں وہ جو پرانی چوٹ کا درد ہوتا ہے وہ واپس ابراتا ہے تو ایسی صورت میں آپ ایک لیب بنا لی بظاہر چوٹ نظر نہیں آ رہی ہے لیکن اس کا درد نہیں جاتا بعض لوگوں کو گرنے کی وجہ سے کسی بھی وجہ سے تو وہ لے لیں آمبہ حلدی چوٹ سجی میدہ لکڑی آمبہ حلدی چوٹ سجی میدہ لکڑی یہ تینوں پچاس پچاس گرام لے کے ملا کے باریک پاورڈر بنا لیں اس کا ایک کھانے والا جو چمچے وہ چلے پہ رکھ کے اس میں گرم کر لیں اسے تھوڑا سا سرسوں کا تیل ڈال کے اسے مکس کر لیں جب وہ بھریاں ہو جائے اسے اتار لیں اور تھنڈا کر کے متاثرہ جگہ پہ لیپ کر لیں اور تھوڑا کپڑے پہ بھی لگا کے باندھ دیں باندھ دیں ٹھیک ہے رات کو سو جائیں صبح ہٹا دیں رات کو یعنی تین چار دن پانچ دن کر لیں یہ ایک دم درد ختم کر دے گا جو چوٹ لگنے کی وجہ سے ہوتا ہے یہ درد کو نکال دیتا ہے بہت بہت بھلے وہ گھٹنے کا چوٹ گھٹنے پہ ہو کمر پہ ہو کندوں پہ ہو کاندے پہ ہو کہیں پہ بھی ہو انگلیوں پہ ہو کہیں لگ گیا ہو لیکن نظر نہیں آرہا زخم لیکن درد نہیں جا رہا بلاہر جیسے کہ دونوں گھٹنوں میں ایک کوئی ہلکا سا ایک پین شروع ہو گیا درد شروع ہو گیا اور مستقل وہ رہ رہا ہے نا یعنی کی چلتے پھٹتے ہلکا پھل کا درد رہتا ہے لوگ پھر ڈر جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا وہ بھی کر سکتے ہیں بلکل وہ بھی کر سکتے ہیں وہ چوٹ کا درد نہیں ہے وہ ویسے ہی درد ہے وہ آتھرائٹس پین بھی ہو سکتا ہے تو یہ کو اس کے علاوہ بھی عام جنرل وکنس ہو جاتی ہے پتھوں میں کمزوری وغیرہ ہو جاتی ہے تو یہ چار چیزوں کا جو ہم نے بنایا ہے اس کو کھا بھی لیں اس کو کھا لیں اور وہ لیپ بنا کے لگا بھی لیں اچھے ایک اور درد ہوتا ہے جو بظاہر کمزوری بھی نہیں ہے لیکن جسم ٹوٹ رہا ہے بہت پین محسوس ہوتا ہے تو یہ ذکر ہم نے ایک دفعہ پہلے بھی کیا تھا کہ کہیں سے بھی آپ لیں اصلی لیں لیکن اچھی سلاجیت لیں اس کا ایک ماشکی دال کے دانے کے برابر ایک گلاس دودھ میں ملا کے ایک ٹیم روزانہ پیئیں پورے جسم کی دردوں کو بھی ختم کرتی ہے اس میں آپ کو بہت سارے منورلز ملیں گے آچہ جہاں پوٹاشیم بھی ہے اس میں سب کچھ اس میں ویٹمنٹ ڈی بھی ہے کیلشیم بھی ہے سب چیزیں آئرن بھی ہے اس میں تو آپ استعمال کریں بہت اچھی سلاجیت نا سلاجیت ٹھیک ہے